ڈیویلپنگ سٹوری کے ناظرین اسلام علیکم کہ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے اس حملے کے نتیجے میں کتنی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں روس نے یوکرین پر قبضے کی تیاریاں کس طرح مکمل کر لی ہیں صرف دو دن میں یوکرین کس طرح ڈھیر ہو جائے گا حملہ کتنی طاقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے روس کے کتنے لاکھ فوجی حملہ کرنے جا رہے ہیں کریمیا طرز پر حملہ اور یوکرین پر قبضہ روسی صدر کا خوفناک ترین منصوبہ سامنے آگیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہمارے نئے آنے والے ویورز اڈیویلپنگ سٹوری کو سبسکرائب ضرور کر لیں ناظرین وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین کی کامیابی نے جھنڈے گار دی ہیں پاکستان نے اپنے مخالف ان کے مو بند کروا دی ہیں چین کے ساتھ بارٹر ٹریڈ اور متعدد ایم او یوز سی پیک اور کئی اہم منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنا اس دورے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اس دورے کے بارے میں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چینی صدر نے وزیراعظم سے ملاقات نہیں کی ان کے ساتھ باقاعدہ وفوت کی میٹنگ نہیں ہوئی ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام اس وقت آیا جب ملاقات کی ویڈیو اور تصاویر سامنے آئی اس دورے کی سب سے بڑی کامیابی دیکھی جائے تو وہ وزیراعظم پاکستان کا دورہی روس ہے چینی حکومت کے توسط سے پاک روس تعلقات کو بھی جلا بکشی گئی ہے کہ مودی کی پالیسیوں سے نہ صرف چین پاکستان کے قریب آیا ہے بلکہ چین نے پاکستان اور روس میں دوستی کی نئی بنیاد رکھ دی ہے پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ روسی صدر روان سال پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں لیکن اب روسی صدر کے دورہ پاکستان سے قبل وزیراعظم پاکستان کو دورہ روس کی دعوت نے پاکستانیوں کو خوش کر دیا ہے اب خبر آگئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان روس کا دورہ کریں گے یہ دورہ روس فروری کے آخری ہفتے میں متوقع ہے واضح رہے کہ یہ گزشتہ تئیس سال بعد کسی بھی پاکستانی وزیراعظم کا پہلا باقاعدہ دورہ ہوگا وزیراعظم عمران خان روسی صدر پیوٹرن کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں اس دورہ میں وزیراعظم عمران خان کے حمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا وزیراعظم پاکستان کے دورہ روس میں دو طرفہ تعلقات نارت ساؤت گیس بائی بلائن دفاعی معاہد سمیت متدد نئے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا ناظرین اب بات کر لیتے ہیں روس و یوکرین ممکنہ جنگ کے بارے میں روس کس طرح اس جنگ کو شروع کرنے جا رہا ہے امریکی محکمہ دفاع نے روس کے خوفناک منصوبے کی ریپورٹ جاری کر دی ہے کیسے روس اپنے سابقہ علاقے کو دوبارہ حاصل کر لے گا ناظرین روس نے یوکرین پر وسیع تر حملے اور قبضے کی تیاری جاری رکھی ہوئی ہے مگر فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ ماسکو حکومت عملی طور پر ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں تاہم امریکی اہلگاروں نے انٹیلیجنس ریزرائے سے حاصل کردہ معلومات کے تزدیع کی بنیاد پر یہ تنبیہ کی ہے کہ روس ہر صورت یوکرین پر حملہ کرے گا ابھی وقت کا تعین کرنا باقی ہے خبریسان ادارے ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق امریکی حکام نے یہ تزدیع کی ہے کہ روس نے کم از کام ستر فیصد فوجی طاقت جمع کر لی ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر اس سماغ کے وسط تک روسی صدر ولادمیر پوٹن کو یوکرین پر مکمل حملہ شروع کرنے کا حکم دینے کا متبادل فرام کرنا ہے واضح رہے کہ روس نے سن دوزار چودہ میں کریمیا کے خطے کو اپنے علاقے میں زم کر لیا تھا اور مشرقی یوکرین میں وہ آج بھی علیدگی پسندوں کی پشت بناہی کر رہا ہے ان دنوں روس نے یوکرین کی سرحد پر کئی لاکھ سے زائد فوجی تائنات کر رکھے ہیں اس پر مغرب اور روس کے درمیان شدید اختلافات اور تناؤں پایا جاتا ہے ماسکو حکومت یوکرین پر قبضہ یا جنگ کی خبروں کو مسترد کرتی آئی ہے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق جس رفتار سے روسی فوجی دستے یوکرین کی سرحد پر جمع ہو رہے ہیں فروری کے وسط تک وہاں تائنات روسی فوجیوں کی تعداد کئی لاکھ میں پہنچ سکتی ہے جو یوکرین پر کسی ممکنہ بڑا حملہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق ایسے کسی ممکنہ حملے کی صورت میں روس صرف دو دین کے اندر کیف حکومت کا تختہ پلٹ کر پورے ملک پر قابض ہو سکتا ہے اس دورت ممکنہ طور پر پچیس سے پچاس ہزار شہری پانچ سے پچیس ہزار یوکرینی فوجی جبکہ تین سے دس ہزار روسی فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں امریکی انٹیلیجنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ روس و مختلف خطوں میں تائنات اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے دو ہفتے قبل یوکرین کے شمال مشرق اور جنوب میں ساٹھ روسی فوجی بٹالینز تائنات تھی اس جمعے کو البتہ ان کی تعداد بڑھ کے اسی سے نوے تک پہنچ چکی ہے بہرہ اسود میں بھی روسی بحریہ مستقم پوزیشن میں ہے دیگر خطوں سے چاند بحری جہاز اس جانب روانہ بھو چکے ہیں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ روس نے یوکرین کے آس پاس لڑا کا تیارت تائنات کیے ہوئے ہیں اسی تناظر میں جمعیرات کے روز امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ایسے شواہت ہیں کہ مازکو حکومت روسی فوجیوں پر یوکرین کی جانب سے ایک فرضی حملہ کرا کے اس کی ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے یوکرین پر حقیقی حملے کے لیے جواز کے طور پر پیش کیا جا سکے جس کے بعد یہ مکمل طور پر یوکرین پر حملہ کرنے کے قابل ہو